سینیٹر کامران مایکل صاحب کیا انہیں پاکستان جو ہے وہ ہر پاکستانی کو بنیادی حقوق دیتا ہے اور ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ آئین اس کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ایک ایسا ادارہ جس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں ان حقوق کی حصولی اور امپلیمنٹ کرنے کا ایک واحد سورس ہے اسے تمام اختیارات دیئے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ہر بشر ہر بشندے کی ہر شہری کے حقوق کا وہ تحفظ کرے گزشتہ دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی جس میں یہ ججمنٹ دی گئی کہ جو غیر مسلم طالب علم ہیں طلبہ ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں میڈیکل میں جاتے ہیں اور دوسرے شبوں میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک نائنصافی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بچہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس کی بیس نمبر اسے اضافہ ملتا ہے جب وہ ایڈمیشن لیتا ہے لیکن یہ نمبر جو ہیں یہ غیر مسلم سٹوڈنٹ کو کیوں نہیں جاتے اس پر انہیں ججمنٹ دی کہ ان کے لیے بھی لاحامل بنایا جائے قانون سازی کی جائے اور ان کو بھی اس قانون کے تحت یہ بیس نمبر سے جو محروم رہ جاتے ہیں طبقات ان کو اس بیس نمبر سے محرومیز کا خاتمہ کیا جائے اور انہیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی ہے اس پر چند اناثر نے پارلیمنٹ میں تقاریر کی اور انہوں نے اسے بڑا غیر مناسب اقدام قرار دیا اور کہا کہ اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ ان کی اناجیل اور توریت جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں ان کا ہی کوئی وجود نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی الاروینگ سویشن ہے جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم ایسی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خدا کا قانون ہے ہم سب مانتے ہیں کہ جو الہامی کتابیں آسمان سے اتری ہیں ہم سب ان کے فالورز ہیں ہم ماننے والے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کتاب کو جو آسمان سے اتری ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے یہ میں سب میں بات کر رہا تھا کہ ہم سب الہامی کتابوں کو ماننے والے لوگ ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ الہامی کتابوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تاریگی کتابیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے دعوت نے جاتی جولیت کو پکارا تھا اور کہا تھا میں بھی ایک آج کے جاتی جولیت کو پکار کے کہتا ہوں کہ یہ کون ہو سکتا ہے اس کی اوقات کیا ہو سکتے کسی بشر کی کسی انسان کی جو انسان خدا کی الہامی کتابوں کے بارے میں اسی بات کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ہم گلوبل ویلج میں رہتے ہیں دنیا سمٹ آئی ہے ہم دنیا کیا میسج دے رہے ہیں ہم اپنے پارلیمنٹ میں کس طرح کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خدا کا کلام ہے وہ کل آج بلکہ ابتک یقصہ ہے وہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور ابتک رہے گا اور جب تک دنیا قائم و دائم ہے وہ قائم و دائم رہے گا لہٰذا اس بات میں یہی سچائی ہے اور پھر اس سے بڑھ کر بات کی جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی مذہب کے لیے ان کی دل ازاری کا باعث بن سکتی ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں انجیلے مقدس جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس شخص نے انجیلے مقدس کا مطالعہ ہی نہیں کیا اگر وہ مطالعہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں وہ جو انسان اس کو پڑھ لیتا ہے جو خدا کے کلام کو پڑھ لیتا ہے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے تو ہم اس بات کو ہم مانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان کا سوفٹ امیج بلکہ ٹرو امیج دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم نے پاکستان کے اس سوفٹ امیج کو اس خوبصور چیرے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے خیرخاں ہیں کہتے ہیں پاکستان کا جھنڈا جو ہے دو رنگوں میں مل کر بنتا ہے جو سفید ہے وہ امن کی نشانی بھی ہے اور تمام غیر مسلم لوگوں کی نشانی بھی جو پاکستان میں رہتے ہیں لیکن سفید جھنڈا یا سفید حصہ مل کر ہرے کے ساتھ ہی پاکستان پورا ہوتا ہے سفید میں اگر دھبا ہو داگدار ہو اس میں خون کے دھبے ہو تو پھر سفید سفید نہیں رہتا یہ ہماری سپانسیبیلٹی ہے کہ اسے ہمیں صاف ستھرا بنانا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے پرچم کا حصہ ہے ہم سب پاکستان کا پرچم ہیں میں بھی پاکستان ہوں آپ بھی پاکستان ہیں مل کر پاکستان کو سینچنا ہے سوارنا ہے نکھارنا ہے اور ان شرپس ایلیمنٹس کے خلاف مل کر ہم نے ان کا محاسبہ بھی کرنا ہے